اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوش خبریاں اپنی روایات اور دین کے مطابق سیاحت کو فروغ دیں گے وزیر اعظم وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم اپنی روایات اور دین کے مطابق سیاحت کو فروغ دیں گے تاکہ مسلمان ممالک سے لوگ بڑی تعداد میں ہمارے ملک میں سیاحت کے لیے آ سکیں وزیر اعظم نے بلوچستان کے شہر لسویلہ کے قریب سونمیانی کے ساحل پر پودے لگانے والے کارکنوں اور مقامی افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تقریباً سارا پاکستان دیکھا ہے شاید ہی کوئی علاقہ ہے جہاں میں نہیں گیا لیکن بلوچستان میں زیادہ علاقوں میں نہیں جا سکا تو آج مجھے ادھر آنے کا موقع ملا جس پر میں خود کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ جب پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے پاکستان کو کتنی نعمتیں بکشی ہیں یہ اللہ کا بڑا تحفہ ہے لیکن ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں سے ہمیں کس طرح انصاف کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر پائے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ہم لسپیلا کو سیاحتی مقام بنا سکتے ہیں جس سے مقامی لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکے گی اور ان کو روزگار ملے گا وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے اور وہ آگے بھڑھ سکیں گے یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کر سکے اور کیسے ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم یہاں سنت تو نہیں لگا سکتے لیکن یہاں پر ٹورزم ریزورٹ بنا سکتے ہیں لیکن ایسی سیاحت ہرگز نہیں جو ہماری روایات اور دین کے خلاف ہو بلکہ ہم ایسی سیاحت کو فروغ دے سکتے ہیں جس سے مسلمان ممالک سے بڑی تعداد میں لوگ یہاں آئیں وزیراعظم نے مزید کہا کہ اسلاموفوبیا کے ورد سے ہمارے مسلمان بھائی بین اب یورپ سمید ایسی کئی جگہوں پر نہیں جا پاتے جہاں وہ پہلے بہ آسانی چھٹیاں منانے جاتے تھے لیکن اب انہیں اسلاموفوبیا کی ورد سے ان ممالک میں مسائل کا سامنا ہے تو ایسے میں پاکستان میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ یہاں مسلمان ملکوں سے لوگ سیاحت کے لیے آئیں اس موقع پر وزیراعظم نے سونمیانی کے علاقے کو سیاحت کے لیے بہتر طور پر استعمال کرنے کے لیے وزیراعلا بلوجستان سے سفارشتات بھی طلب کی پچاس ہزار سکولرشپ یونیورسٹیز طلبہ کے لیے بڑا اعلان وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے احساس پروگرام کے تحت ہائر ایڈکیشن کمیشن کو پچاس ہزار سکولرشپ دینے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق سینٹ کمیٹی برائے تعلیم و تربیت کا اجلاس ہوا جس میں وزیر تعلیم شفقت محمود نے شرکت کی کمیٹی نے اسلام آباد میں عبادت انٹرناشنل یونیورسٹی کے قیام کی بل کی منظوری دے تھی کمی اساملی عبادت انٹرناشنل یونیورسٹی اسلامباد کے قیام کا بل پہلے ہی منصور کر چکی ہے اجلاس میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت ہائر ایڈکیشن کمیشن کو پچاس ہزار سکولرشپ دیں گے جبکہ سینٹر مستویٰ نواز کھوکر کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کی دادات میں اضافے سے میار میں بہترین آگزیر ہے سینٹر فوزیہ ارشت نے اجاز میں کہا کہ یونیورسٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بائیو ٹیک کے علاوہ تحقیقی شعبوں پر توجہ دے گی اور پندرہ فیصد طلبہ کو سکولرشپ پرہام کریں گے یاد رہے کہ وزیر آزم عمران خان نے رحمت العالمین سکولرشپ پروگرام کے تحت پانچ سال میں ساڑھے تین لاکھ سکولرشپ دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت ہر سال پانچ اشاریہ پانچ ارب روپے اس سکولرشپ پر خرچ کرے گی ملک میں کرونا ویکسین لگوانے والے افراد کی تعداد چار کروڑ سے تجاوز ملک بھر میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانے والے افراد کی تعداد چار کروڑ سے تجاوز کر گئی ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے افراد کی تعداد ایک کروڑ آٹھ لاکھ جبکہ پہلی خوراک لگوانے والوں کی تعداد تین کروڑ نو لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے کرونا سے بچاؤں کے لئے مل بھر میں ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے اب تک مل بھر میں مجموعی طور پر چار کروڑ اٹھارہ لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو اکیاسی افراد کی ویکسینیشن ہو چکی ہے ان میں سے ایک کروڑ آٹھ لاکھ ستانوے ہزار چھے سو انچالیس افراد نے ویکسینیشن کی دونوں خوراکیں لگوا لی ہیں جبکہ تین کروڑ نو لاکھ اکیس ہزار دو سو بتیس افراد ویکسینیشن کی پہلی خوراک لگوا چکے ہیں حکومتی عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر یارہ لاکھ چوبیس ہزار تین سو چھے افراد کی ویکسینیشن کی گئی جن میں سے دو لاکھ چوبیس ہزار دو سو انیس افراد کو ویکسین کی دوسری خوراک لگائی گئی جبکہ نو لاکھ ستاسی افراد کو ویکسین کی پہلی خوراک لگائی گئی ہیں واضح رہے کہ حکومت کا رواسال کے آخر تک سات کروڑ شہیوں کی ویکسینیشن کامل مکمل کروانے کا حدف مقرر ہے برطانیہ میں پچھتر فیصد بالک افراد کو ویکسین کی دونوں خوراکیں لگ چکی ہیں حکام برطانیہ کے صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں پچھتر فیصد بالک افراد کو کرونا وائرس کی ویکسین کی دونوں خوراکیں لگ چکی ہیں برطانیہ کے وزیر آزم بورس جانسن نے سنگے میل کو ایک بڑا قومی کامیابی قرار دیا ہے محکمہ صحت اور سوشل کیر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق تین کروڑ ستانوے لاکھ افراد کو اب تک دونوں خوراکیں لگ چکی ہیں اور چار کروڑ ستہ لاکھ سے زائد بالک افرادی کو پہلی خوراک لگ چکی ہے چین میں کووڈ ویکسین کے امتزاج کے ٹرائل کی منظوری چین میں مقامی طور پر سائنوویک ویکسین اور امریکی بائیو ٹیک کمپنی ان وی ویو کی جانب سے تیار کی جانے والے دی این اے ویکسین کے امتزاج کی منظوری دے دی گئی ہے ان وی ویو کے مطابق اسٹرائل کا آغاز چین میں موسم خضا میں ہوگا جس میں بالک افراد میں ویکسین کے امتزاج کے محفوظ ہونے اور افادیت کی جانچ پر تال کی جائے گی یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا ہے جب چین کے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے سربراہ گوفو سمیت دیگر طبی حکام کی جانب سے چینی ویکسین کی افادیت کی شرعہ کم ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت سولہ سو ارب کے قرضے دیں گے شوکت ترین وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت مختلف سکیموں قیمت میں تین سے پانچ سال کے دوران سولہ سو ارب کے قرضی دیے جائیں گے شفافیت کے لیے یہ قرضے احساس پروگرام کے ان ایس ای آر میں ریجسٹرڈ افراد کو ہی دیے جائیں گے یہ بات انہوں نے وزارت خزانہ میں ملاقات کے لیے آئیں وزیر آزم کی موونے خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر سے کفتگو کرتے ہوئے کہی اس موقع پر ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت ریلیف اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے پروگرام کی کامیابی کے لیے بھرپور تعاون فرام کرنے کی یقین دہانی کروائی شوکت ترین نے کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام کا مقصد پسے ہوئے طبقے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے پروگرام کے تحت تین سے پانچ سال میں سولہ سو ارب کے قرضے مختلف سکیموں کے لیے دیے جائیں گے اور شفافیت کے لیے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت کرزے احساس پروگرام کے نس ای آر میں ریجسٹر افراد کو دیے جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ کامیاب پاکستان پروگرام قربت کے خاتمے میں قلیدی کردار ادا کر دے گا پی ٹی اے نے لکی موٹر کو سامسنگ موبائل ڈیوائسز کی تیاری کی اجازت دے دی پاکستان ٹی اے نے لکی موٹر کوپریشن لیمیٹڈ کو موبائل کمپنی سامسنگ کی موبائل ڈیوائسز کی تیاری کی اجازت دے دی اس حوارے سے پی ٹی اے کی جاری کردہ الامیہ میں بتایا گیا ہے کہ لکی موٹر کوپریشن لیمیٹڈ کو یہ اجازت موبائل ڈیوائسز مینیفیکچرنگ ایم ڈی ایم ریگولیشن دو ہزار اکیس کے تحت دی گئی ہے الامیہ کے مطابق کمپنی نے پاکستان کے شہر کراچی میں سامسنگ برانڈ کے موبائل ڈیوائسز کی تیاری کے لیے موبائل ڈیوائسز مینیفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی اجازت کے لیے درخواست دی تھی پی ٹی اے نے کہا کہ پاکستان میں سامسنگ موبائل ڈیوائسز بنانے کی اجازت ایک اہم سنگ میل ہے اتھارٹی کا کہنا تھا کہ سامسنگ موبائل ڈیوائسز کی تیاری سے پاکستان مارکٹ میں بڑے مقامی اور غیر ملکی پلیئرز کی موجودی کو یقینی بناتے ہوئے متحرک موبائل مینیفیکچرنگ کے محولیاتی نظام میں پھرپوت تبدیلی آئے گی الامیہ میں مزید کہا گیا کہ یہ صرف حکومت پاکستان کی ڈیجرل پاکستان کے حوالے سے جاری کوششوں کے نتیجے میں سازگار پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہوا مزید کہا گیا کہ پی ٹی اے کی جانب سے اب تک پچیس غیر ملکی اور مقامی کمپنیوں کو موبائل ڈیوائزز کی مقامی سطح پر تیاری کی اجازت دی گئی ہے ان کمپنیوں کی تیار کردہ موبائل ڈیوائزز نہ صرف ملک میں فروخت ہوں گی بلکہ خطے کے دیگر مسابقتی مارکٹس میں بھی برامت کی جائیں گی پی ٹی اے کے مطابق موبائل ڈیوائز مینیفیکچرنگ پلانس پاکستان میں سارفین کو روزگار کے نئے مواقع اور کم قیمت موبائل فونز کی وراہمی میں بھی موون ثابت ہوں گے اولمپکس دو ہزار اٹھائیس میں کرکٹ کی شمولیت کے لیے آئی سی سی سرگرم انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی نے کہا ہے کہ لاؤس انجلس میں شیڈیول اولمپک گیمز دو ہزار اٹھائیس میں کرکٹ کی شمولیت کے لیے کوششیں شروع کر رہے ہیں اولمپک مقابلے میں کرکٹ کو آخری مرتبہ پیرس میں انمیس سو میں شامل کیا گیا تھا جہاں صرف دو ٹیمیں برطانیہ اور میزبان فرانس مد مقابل تھیں آئی سی سی کے بیان کے مطابق اس کوشش کے لیے ایک ورکنگ گروپ بھی تشکیل کر دیا گیا ہے مائرہ خان سکرین پر پہلی خاتون لیفٹرینر جنرل بننے جا رہی ہیں خبریں ہیں کہ پاکستان کی سوپر سٹار ادھاکارہ مائرہ خان جلت ہی سکرین پر پاک فوج کی پہلی خاتون لیفٹرینر جنرل نگار جہر کے روپ میں دکھائی دیں گی مائرہ خان ماضی میں بھی پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ آئیس پی آر کی جانب سے تیار کردہ کچھ منصوبوں میں ادھاکاری کر چکی ہیں لیکن اب سوشل میڈیا پر خبریں زیر کردش ہیں کہ وہ ایک ٹیلی فلم میں ادھاکاری کرتی نظر آئیں گی متعدد سوشل میڈیا پیجز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی مائرہ خان آئیس پی آر کے تعاون سے بننے والی ایک ٹیلی فلم میں پاک فوج کی پہلی خاتون لیفٹرینر جنرل نگار جہر کا کردار ادا کرتی دکھائی دیں گی وائرل ہونے والی پوسٹ کے مطابق مسکورہ ٹیلی فلم کی شوٹنگ راول پنڈی میں آرمی میڈیکل کالج میں جاری ہے اور مائرہ خان بھی اس کا حصہ ہے رپورٹس کے مطابق آدھاکار مائرہ خان نگار جہر خان نامی ٹیلی فلم میں پاکستان فوج کی پہلی خاتون لیفٹرینر جنرل کے قدار میں نظر آئیں گی آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات